اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ سہریش نے سرنڈ کی ہے میرا نام سہریش ہے اور آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہوں میں پرگنٹ تھی ساتھوہ یا آٹھوہ منت میرا چل رہا تھا میں اپنی شہر اور دو چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بائیک پر ناروال سے دسکہ اپنی امی کے گھر جا رہی تھی سخت گرمی تھی عید کا دوسرا دن تھا جانے کا پلان بنا تو بس یوں ہی شہر نے کہا کہ بائیک پر چلتے ہیں صبح فرس ٹائم چلیں گے تو اتنی گرمی نہیں لگے گی گھر سے نکلتے نکلتے تقریباً گیارہ بج گئے اب بھری دوپیر ہو گئی راستے میں لوچ چلنے لگی اور بچے پیاس سے بار بار بائیک روکنے کا کہنے لگے خیر پسرور سے آکے جا کر بند باجوا سے کچھ آگے ہی آتے ہوں گے تو میرے ہزبن نے ایک جگہ گنے کا رس دیکھ کر بائیک روک لی مجھے روڈ پر ایک سائیڈ پر ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کے بچوں کے ساتھ وہ گنے کا رس لینے روڈ کی دوسری جانب چلے گئے میں اسی شہر میں پلی بڑی تھی تو مجھے درختوں کا اتنا علم نہیں تھا کہ کون سا درخت کیسا ہوتا ہے حالانکہ میں گھر سے نکلتے ہوئے آیدل کسی پڑھ کر نکلی تھی پر وہاں کھڑے ہو کر درختوں کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ اس کے پتے چھوٹے تھے پر کچھ لمبے بھی تھے جو بات میں میں نے اپنے ہزبن کو بتایا کہ وہ بھلیاں ہوتی ہیں نا تو مجھے اس وقت درخت کو دیکھتے ہوئے عجیب سا خوف آنے لگا میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے میں نے فوراں سے پہلے آیدل کسی پڑھنا شروع کر دی اتنے میں وہ لوگ آ گئے پھونک مار کر ہم نے گنے کا رس پیا ہم نے گلاس واپس کیا اور ہم نکل پڑے ڈسکہ پہنچنے تک شام تک سب کچھ صحیح رہا پھر رات ہوئی اور رات کو ہم روم میں چرپائی لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئے ایک پر میں اور چھوٹا بیٹا جو اس وقت دو سال کا تھا اور ایک چرپائی پر شہر بڑے بیٹے کے ساتھ جو پانچ سال کا تھا رات تقریباً ساڑھے گیارہ بچے کا وقت ہو گا تقریباً میری آنکھ کھلی تو اچانک سے کمرے میں اندھیرہ تھا میرا اٹیچ پانٹ کے لائٹ جل رہی تھی جو کچھ کچھ روم میں بھی آ رہی تھی میری لیفٹ پر سائی ٹیبل تھا اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک گنجہ آدمی جو مجھے گھور رہا تھا میں ایک دم سے بہت ڈر گئی میں نے دوبارہ دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا میں نے دل ہی دل میں کچھ پڑا اور دوبارہ سو گئی اچانک بارہ بچے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی گنجہ آدمی میری بیٹ کے بالکل اوپر مجھ پر جھکا ہوا تھا لیفٹ سائیڈ پر ہاتھ رکھ کے مجھے دیکھ رہا تھا اس نے مجھے تقریباں گھیرا ہوا تھا میں نے اپنے ہزبن کو آوازیں دیں مگر وہ نہ جا کے باہر سے میری امی بھاگی آئیں اور چیخل سن کر انہوں نے لائٹ آن کی وہ مجھ سے پوچھتے رہیں لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اسی دوران میرے بھائی بھابی بھی روم میں آ چکے تھے میرے ہزبن بھی جاگ چکے تھے کچھ دیر کے بعد میں بولی کہ بس میں ڈر گئی ہوں ابو نے پڑھ کر مجھ پہ پھونک ماری اور ساری رات مجھے نیند نہ آئی اگلی دن بھی مجھے سونے سے ڈر لگ رہا تھا اور جب میرے شہر میرے پاس آتے تو مجھے برا لگنے لگتا مجھے کوئی بھی فیلنگز نہیں آتی میں شہر سے اپنے بہت زیادہ پیار کرتی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کچھ دن تک میرے ساتھ یہی ہوتا رہا مجھے ان کے لئے فیلنگز نہ آتی پھر کسی نے کہا کہ آپ دم کروائیں آپ پر کوئی ضرور اثر ہوا ہے ہم ایک عامل کے پاس گئے اور ان کو سارا مانجرہ بتایا انہوں نے کہا کہ درختوں کے پاس سے آپ کے اوپر وہ جن چمٹا تھا عامل بابا نے مجھے کچھ پڑھنے کو دیا اور ایک تعویز میرے گلے میں باندھا ان کے تعویز سے کچھ دنوں کے بعد میری اب وہ کیفیت نیرے اور نہ ہی مجھے وہ دوبارہ سے جن نظر آیا سیکنڈ سٹوری بھی انہی سبسکرائبر نے زنڈ کی ہے یہ واقعہ میرے ساتھ 2015 میں ناروال میں ہوا یہ بلکل سچا واقعہ ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر سویدیا میں ہوتی تھی اور میں پاکستان واپس آ چکے تھی میرا ایک بیٹا تھا جو اس وقت 9 یا 10 مہینے کا تھا میں اپنے ان لاؤز کے ساتھ تھی اور روم میں الگ سوتی تھی میں اندر سے دروازہ لاک کر کے سوتی تھی ان دن اب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی رات آٹھ بجے سے دس بجے تک لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی میں اپنے روم میں ٹوٹ جلا کر اور چارجنگ فین جلا کر ہی سو جاتی تو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے ہی سو رہی تھی اچانک سے سوتے سوتے میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹ کے پاس کوئی چھوٹی سے کتکی لڑکی کھڑی ہے جس کا موہ عجیب گول سا تھا بڑی بڑی سی آنکھیں تھی اور وہ موہ کھول کے ہنس رہی تھی میں آپ کو بدا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کتنا رہ گئی تھی میں ایک دم سے زور سے چیخی اور میں نے امی کہہ کر چیخ ماری میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی مجھے پدا ہی نہیں چلا کہ میں نے کب اپنے ننے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کامٹی ہوئی اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہ مخلوق ابھی بھی کچھ سیکنڈ پہلے مجھے دیکھی تھی مگر اب وہ ہائپ تھی اور روم میں ٹارچ آن تھی چارجنگ پین بھی بہت سلو چل رہا تھا کیونکہ اس کی چارجنگ کم ہونے والی تھی ٹانگوں میں بلکل ہی جان نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر ہی بھاگ جاؤں کچھ پڑھنے کے بھی ہوش نہیں تھا مجھے لگا میری آواز بھی کسی نے بند کر دی ہے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اپنی چھوٹی سے بیٹے کو سینے سے لگائے میں کامپ رہی تھی اور آیدل کرسی کا ورد کر دی جا رہی تھی میں پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک سے اگدم سے لائٹ آ گئی اور میں آج بھی حیران ہوں کہ میری اتنی زیادہ اونچی چیخ کے باوجود بھی کوئی کیوں نہیں آیا خیر میں نے جب دوبارہ سونے کی کوشش کی تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے تھائیس پر میرے کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہاتھ بیٹھ کے نیچے سے آیا ہے میں اتنی خوف سدہ ہو چکی تھی کہ میں آنکھیں بھی نہ کھول پا رہی تھی میں آیدل کرسی پڑھتی رہی تو آہستہ سے وہ ہاتھ دوبارہ سے ہٹ گیا میں آج بھی یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں یہ سچا واقعہ محسوس قریشی نے سند کیا ہے جنوری نائنٹین نائنٹی کی ایک سرد رات تھی میں اور میرے گھر والے اور میرے بڑے بھائی کے سسران جو کہ بھاول پر پرانی غلہ منڈی میں رہتے تھے ان کے گھر رات کے کھانے پر گئے ہوئے تھے ہم سب گھر والوں کو رات ادھر ہی رکنے کا پروگرام تھا کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے رہے تو رات کے دس بچ گئے تھے میں ان دنوں شوقیاں سگرٹ پینے کا عادی تھا میں نے ایک کزن جو کہ ہمارے ساتھ ہی آیا تھا اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ باہر چل تھوڑا سا سگرٹ پیتے آتے ہیں اس نے مجھے میرے ساتھ جانے سے انگارد کر دیا کیونکہ باہر بہت سردی تھی پھر میں کمرے سے باہر سہن میں آ کر چھپ کے اسے گھر سے باہر نکل آیا گھر والوں کے ڈرسے کے سگرٹ جیب میں نہیں رکھتا تھا جب دل کیا کرتا دکان سے لے کر ہی پی لیا کرتا تھا باہر آ کر میں دکان کی طرف گنگناتے ہوئے چل پڑا جو کہ تھوڑے فاصلے پر چوک میں تھی اس راستے میں سمن کے گملے اور جالیوں کی دکان بھی تھی جو اس وقت بند پڑی تھی لیکن گملے اور جالیوں دکان کے سامنے روڈ کے کنارے لگے نیم کے درخت کے نیچے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے وہی نیم کے درخت سے بندہ ایک پیلی روشنی والا بل بھی جل رہا تھا انہی جالیوں کے پاس ایک کالے رنگ کا کتہ بیٹھا ہوا تھا میں نے بے دہانی سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا میں نے پیچھے مڑ کر کتے کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا ہوا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا میں رک گیا کہ کہیں یہ میرے پیچھے بھاگنا پڑے مگر کتہ رکا رہا میں مڑ مڑ کر کتے کو دیکھتا رہا مگر کتہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھوڑا آگے چوک میں آ کر میں نے اپنی دکان پر سے سگرٹ لے کر سلگائی اور کش لگاتے واپس روانہ ہو گیا چوک سے واپس آتے ہوئے میری نظر اس کتے پر ہی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کتہ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا میں رک گیا اور سڑک پر ادھر ادھر کوئی پتھر ڈھوننے لگا مجھے سڑک کے دوسرے سائٹ پر ٹوٹی اینٹ کا ایک ٹکڑا پڑا نظر آیا میں نے وہ اٹھا لیا آہستہ آہستہ چلتے میں کتے کے بالکل سامنے پہنچ گیا کتہ خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا نہ کوئی غرہت اور نہ ہی کوئی آواز بلکل خاموشی سے بس مجھے گھورے جا رہا تھا میں اس کے آگے سے گزرتا گیا آٹھ دس قدم آگے آ کر میں نے مڑ کر دیکھا تو کتہ وہیں کھڑا مجھے گھور رہا تھا مجھے اچانک اپنے ہاتھ کی انگلیاں میں جلن محسوس ہوئی میں اپنی انگلیاں میں دبی سگریوٹ جو جل رہی تھی اس کو بھول چکا تھا اگدم سے جب مجھے زیادہ جلن ہوئی تو میں نے بکھلاہت میں وہ پتھر جو میرے ہاتھ میں تھا اچانک سے اچھال دیا اور جا کے وہ کتے کے سر پر سیدھا رکھا جیسے ہی وہ ٹکڑا کتے کو لگا کتے کے مو سکت ایک انسانی چیخ نکلی جو کہ کسی عورت کی تھی آواز یہ آئی کہ ٹھہر جابت ذات میں تجھے ابھی بتاتی ہوں کتے نے چھلانگ لگا کر دوڑنا شروع کیا میں خود واپسی کی طرف دوڑ لگا چکا تھا میرے کانوں میں عورت کی آواز مسلسل آ رہی تھی کہ میں کہتی ہوں رک جا بدبخت رک جا میں دوڑتا دوڑتا دروازے تک پہنچا جیسے ہی میں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا میرے دائیں سائٹ کے پہلو پر کوئی سیاہ لباس میں بجلی کی تیزی سے مجھ سے پہلے گھر میں انٹر ہوا اور جیسے ہی میں دروازے کے اندر داخل ہوا سامنے کمرے کے دروازہ کھولا اور گھر والے مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے وہ شاید میرے دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی آواز سے میری بکلاہٹ سے حیران تھے میں بھاگ کر کمرے میں گھسا میری سانس بہت تیز چل رہی تھی اور میرا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا میں ان لوگوں کو ساری بات بتانا چاہتا تھا مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی وہ میرے اردگد گھٹے ہو کر سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے میرے ہوتوں سے پانی لگایا کیا پانی کے دو گھونٹ میرے حلق سے اترے ہی ہوں گے کہ مجھے اپنی امی کی پیچھے ایک سیاہ چیرے اور زرد آنکھوں والی ایک بڑھیا نظر آئی جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی پھر مجھے کچھ یاد نہیں میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میں اونچا اونچا ہنسنے لگا تھا اور کچھ دیر کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو پھر میں ہنسنے لگا ساری رات میں ایسا ہی کرتا رہا صبح اباجان کی پیر صاحب تشریف لائے انہوں نے مجھ پر دم کیا اور تعویز میرے قلعے میں پینایا تو ہوش میں آ کر میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا اباجان کے ساتھ پیر صاحب بھی اس حرکت سے ناراض ہوئے ہمارے ابا نے کہا کہ یہ زمین ہر مخلوق کے لیے ہے صرف انسان کے لیے نہیں کافی عرصہ یہ واقعہ میرے دل و دماغ پر رہا اور آہستہ آہستہ میری زندگی روٹین میں آ گئی مگر کافی عرصہ وہ تعویز میرے گلے میں رہا انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثر چھوڑتے ہیں کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں مگر ایسے واقعہ سچ ہوتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا یہ بات کافی پرانی ہے جب ہم سب دوست چام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے اور خوب محفی لگاتے ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا کہ آج جمع رات ہے اور آج جن بوت اور چڑیلوں کا دن ہے میں جن بوتوں پر یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنہ سامنا نہیں ہوا میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا کہ وہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں مجامن کا طرف تھے آج اس پر جن بوت آئیں گے اگر نہیں یقین تو تم ہمیرے ساتھ چلو اور دیکھ لیں ہم سب نے حامی پھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے میں اس دوست کا نام بتاتا چلو اس کا نام ندین ہے اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا پھرتا رہتا اسی لئے اس پر کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا پر ہم نے یقین نہ کیا ہم پانچ دوست تھے جن کے نام عابد ناصر ساجد اور مدسر اور ندین تھے جیسے ہی عشاء کے آزان ہوئی تو ہم سب مل کر ایک ساتھ کھیتوں کی طرف چل پڑے ہمارا ارادہ آج جن بودھ دیکھنے کا تھا رات کافی گہری ہو گئی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا ابھی ہمیں چلتے ہوئے دس سے پندرہ مینائٹی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کی بولنے کی آواز آئی عابد نے کہا کہ رکھو یہاں پاس کسی جانور کی آواز آ رہی ہے ہم سب رکھ گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے ابھی تھوڑی تیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کے آواز دوبارہ سنائی تھی ہمارا دوسر ندیم بولا کہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے جو چار کھیت چھوڑ کر ہے وہ کھیت ہربن کا تھا اور آواز وہاں سے آ رہی تھی سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں برسن آن ہوتا ہے سب دوسر اس طرف چل پڑے تو ناصر نے کہا کہ چھوڑو یا جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہم اپنے کام پر جا رہے ہیں اور اسی طرف چلو پر کوئی نہ مانا اور برسن کے کھیت کی طرف پڑنے لگے وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹا ہوا تھا ہم میں سے کوئی بھی کچھ بولتا اس سے پہلے وہ ندیم نے کہا کہ لگتا ہے یہاں بکریاں چرانے جو آتے ہیں وہ ان کا بچہ رہ گیا ہے اس کو اٹھالو صبح پتہ نہیں ہی واپس کر دیں گے سب نے اس کی بات سے اگری کیا اور ایسا ہی کیا اس کو ہم نے اٹھالیا اور اپنی منزل کی طرف چلنے لگے اب رات کافی گہری ہو گئی تھی اور ہمارے ڈر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں ترہاں ترہاں کے جانور کے آوازیں آ رہی تھے مدسر نے کہا کہ یار ہم واپس جانا چاہئے آگے بہت خطرہ ہے تو سب اس پر ہسنے لگے اور اس کو ڈر پوک بولنے لگے خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی سب رکھ گئے اور ایک دوسری کو دیکھنے لگے ڈر سب کے چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں تو اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف ہم بڑھنے لگے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے سامنے سے وہ درخت نظر آ گیا ہم سب دوست اس طرح سے تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھ گئے سب سے پہلے مدسر بولا کہ اس پکڑی کے گلے میں کوئی رسی ویرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے سب دوست رسی دھوننے لگے اور جلدی سے ایک چھوٹی سی رسی مل گئے اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی سب کی نظریں اس درخت پر جمع ہوئی تھی دس پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ میں بتانا مشکل ہے وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی اور کبھی درخت سے نیچے آتی ہمارا ہاف کے مارے برا حال تھا اور ساتھ ہی پرسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں ہم سب نے انچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دی کچھ دوستوں وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے ہم نے روک رکھا تھا سب کو پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور سب نے ہی منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتر سمجھی اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے کہ ہمیں اپنا ہوش نہیں رہا مگر ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں آرہی تھی جو بہت بلند تھی بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بلکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لہ میں ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں مگر ہم نے ہمت نعاری اور بھاگتے رہے ہم ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آنکر ہی ہم نے سانس لیا اب جب ہم گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدسر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا وہ کہاں چھوڑا ہے اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی رہ گئی تھی بکری کا بچہ کدر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا صرف رسی ہی تھی کیا یہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی سب دوستوں نے کہا کہ جو بھی تاہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے اور جب صبح ہوئی تو ہمارے دوست وہاں جانے کو کتیار نہیں تھے صرف ندیم اور مدسر جانے کے لئے راضی تھے وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اس جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی بڑا تھا اس کے صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اس بکری کے بچے پر گوشت نام کی کچھ چیز نہیں تھی وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے کہا تھا اور اس کے بعد وہ لوگ واپس آگئے اور رات کو انہوں نے کبھی جانا کی دوبارہ سے ہمت نہ کی لسنز یہ آج کی سٹوریز تھیں آئے ہوگی کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ خدا حافظ